بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ دنیا پیسے سے چلتی ہے اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے مالی معاملوں کے مطالق ایک رسالے میں لکھا تھا کہ معاشرے میں پیسوں کی بڑی اہمیت ہے اگر خرید و فروغت کے لیے پیسوں کا استعمال اچانک بند کر دیا جائے تو ایک مہینے کے اندر اندر ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا اور پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی پیارے ناظرین آج پوری دنیا میں مہنگائی کے بڑھتے توفان نے غربت کا دائرہ بڑھا دیا ہے اور اسی تناسب سے غریبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے غربت اب صرف تیسری دنیا کی خاصیت ہی نہیں بلکہ دوسری اور پہلی دنیا میں بھی غربت نے اپنے پاؤں پھیلا لیے ہیں اور وہ ممالک جو کبھی خوابوں کی سرزمین کہلاتے تھے یعنی امریکہ اور یورپ وہ بھی بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرعہ اور غریبوں کی تعداد میں اضافہ سے پریشان ہیں گویا کہا جا سکتا ہے کہ غربت کا بھی گلوبلائیزیشن ہوا ہے بلقابل احترام دوستوں ہم بحثیت مسلمان غربت اور مسائب کو اپنی آزمائش سمجھتے ہیں اور صبر سے کام لے کر ثواب دارین کی امید بھی رکھتے ہیں لیکن بہرحال ہر خاص و عام امیر و غریب کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے غربت ختم ہو جائے برکت آ جائے اور پریشانیوں کی جگہ خوشحالی سے اس کے دن بدل جائیں لیکن میرا اکثر تجربہ لوگوں کو دیکھ کر یہی رہا ہے کہ لوگ ناشکری کی وجہ سے اکثر پریشانیوں اور مسیبتوں میں گھرے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا قرآنی عمل بتائیں گے کہ جس سے انشاءاللہ ہر امیر اور غریب اور متوسط طبقے کے مالی جتنے مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے بلکہ وہ تمام لوگ جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں اور خرچ اور ضروریات زیادہ ہوتی ہیں یہ جن کے گھر میں پیسہ تو خوب آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی پیسہ کہاں چلا جاتا ہے اس کا معلوم ہی نہیں چلتا یا جن کی آمدنی میں گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہو جس کو ہم دوسرے الفاظ میں گزارے کے نام سے جانتے ہیں ایسے اگر حالات جس کے بھی ہوں تو انشاءاللہ آگے آنے والا عمل آپ کی وہ ہر پریشانی دور کرے گا کہ جس کی تفصیل سن کر آپ سب کے خوشی سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پیارے ناظرین یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا عمل ہے جس کو بہت ہی تحمل اور تفسیر کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور پیارے ناظرین اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستوں یہ یاد رہے کہ ہر خاص و عام کو غم اور پریشانیوں سے پالا ضرور پڑتا ہے لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو غم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور دینی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے غموں اور پریشانیوں کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دیگر کئی مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی میسر نہیں ہے اسی لیے تو بعض لوگ غم کو پریشانی کو بے سبری رونے پیٹنے کے ساتھ ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں اور بعض بیچارے عجیب و غریب قسم کی رسومات اور حیران کن حرکات کے ذریعے غموں کا بوجھ ہلکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ خودکشی جیسے خطرناک اور حرام فعل کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو محترم ناظرین و سامعین اب آپ کو ایک ایک کر کے تفصیل اور تحمل مزاجی کے ساتھ وہ اعمال بتاتے ہیں کہ جن سے کئی لوگوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مالی مشکلات کے توفان سے خود کو نہ صرف نکالا بلکہ مال و دولت اپنے تمام برکات کے ساتھ ان پر بارش کی طرح برس پڑتے ہیں پہلے عمل کی اگر بات کریں کہ اگر آپ کسی جگہ جوب کرتے ہیں یا کوئی اپنا کاروبار وغیرہ ہے آپ کا اور تنخواہ یا حاصل ہونے والی آمدنی یا منافع اتنا ہے کہ اس میں ضروریات آپ کی بمشکل پوری ہوتی ہیں اور مہینے کے آخر میں جیب خالی اور مسائل اپنی جگہ پر کھڑے اور نامکمل نظر آتے ہیں تو ایسی حالات میں جب آپ کو تنخواہ یا پیچیک ملے یا اگر ڈیلی کوئی دہاری یا آمدنی ملتی ہو تو ان پیسوں کو کہیں بھی خرچ کرنے سے پہلے تین مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سور علم نشرہ پڑھ لیں اور ان پیسوں پر دم کر لیں اگر آپ کو تنخواہ اکاؤنٹ میں ملتی ہے یا چیک کے ذریعے ملتی ہے تو اس پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ کو جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حضرت مفتی منیر احمد خون دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اس عمل سے ایسی حیران کن برکت پیدا ہوگی کہ پھر اس گھر سے مال ختم ہی نہیں ہوگا اور جو تنخواہ ملی ہوگی اس میں بھی اتنی عظیم الشان برکت پیدا ہوگی کہ اس کی قوت خرید بڑھ جائے گی گھر میں چیزیں آتی چلی جائیں گی مگر آپ کا مال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا یہ ایسے اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ جس کا اندازہ میں اور آپ کیا ساری کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا مگر افسوس کہ لوگ اس عمل کے نفع سے بہت غافل ہیں جیسے ہی پیسہ ہاتھ آتا ہے یہ تنخواہ ملتی ہے تو دونوں ہاتھوں سے آنکھ بند کر کے آپ لوگ خرج کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے دل سے تین مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور اپنے پیسے یا دکاندار اپنے کلے پر روزانہ یہ پھوک دیا کرے تو انشاءاللہ مہنگائی کے اس دور میں بھی وہ خوب پھلے پھولے گا اور مال کی کبھی کبھی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی انشاءاللہ اسی طرح قابل احترام بہنوں اور بھائیوں پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے ایک عمل بتایا تھا جس کو اس ویڈیو کی مناسبت سے دوبارہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ روزانہ سورة الحشر پڑھنے کی عادت بنا لیں اور بڑھ کر مالی خوشحالی اور پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کر لیا کریں تو اس عمل کے بارے میں بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت جلد اتنا پیسہ اور مال و دولت کی ریل پیل دیکھتا ہے کہ مالدار طبقہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور مالدار لوگ اس شخص کی مالداری دیکھ کر تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہی سب کچھ جب میں نے اپنے حضرت کے موں سے سنا تو مجھے یہ سب باتیں کسی مبالغہ آرائی سے کم نہ لگیں لیکن جب کچھ مہینے پہلے میں نے اپنی حضرت کی اطاعت کرتے ہوئے اس عمل کو شروع کیا تو یقین جانے اللہ تعالی نے اتنا کرم فرمایا اتنا رحم فرمایا اتنا فضل فرمایا کہ اس عاجز اور نالائک کو اس کی اوقات سے بڑھ کر اللہ تعالی نے عطا فرما دیا اسی کے ساتھ برکت کا ایک اور راز بتا دیتا ہوں کہ جب تنخواہ ملے اس کا ڈھائی فیصد نکال کر آپ صدقہ کر دیا کریں آنکھ بند کر کے صدقہ کریں قطع نظر اس سے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے مال میں اتنی پیسوں کی کمی ہو رہی ہے اس کو نہ دیکھیں پھر دیکھیں کہ آپ کی ہر وہ خواہش پوری ہوگی کہ جس پر آپ انگلی رکھیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی بارش میں آپ تمام لوگ بھیگ جائیں گے مگر یاد رکھیں خوشحالی میں اللہ کا شکر اور غریبوں کی مدد کرنا کبھی نہ بھولیں پیسہ جہاں راحت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے وہی یہ بڑی آزمائش کا بھی سبب بن جاتا ہے تو محترم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دینا ہر قسمت بھولیے گا تو دیجئے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ